نمسکر دوستو میرا نام اجائے ہے اور ان اکیڈمی سٹیوڈیو سپلیج میں میں آپ سبی کا سوگت کرتا ہوں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ اگزام کے بلکل کچھ ہی دن بچے ہیں اور اس اگزام کی تیاری میں ان اکیڈمی اور آپ سبی کے ساتھ ہم لوگ جڑ چکے ہیں ہم نے بلکل پروپر پروپریشن کے لیے بینا سمائے کو برباد کی ہوئے جیادہ سے جیادہ سمائے آپ کے ساتھ دیتے ہوئے تاکہ ہم اس ابھیاس کو آپ کو کرا پائیں جس کا نام ہے مہا ابھیاس کمپلیٹ تیاری آپ کی MPPSC کی جو اگزام ہمارے آنے والی 12 جنوری کو ہے اس کی تیاری میں ہماری پوری ٹیم جھٹ چکی ہے اور اس کے لیے اب ہم نے پورا جو ہے ٹائم سیڈیول ملکل چینج کر دیا ہے ہماری پوری ٹیم روز آپ کے ساتھ ہر منبر پورے دو گھنٹے دے رہا ہے جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں ان دو گھنٹے میں ہم آپ لوگوں کے لیے ان پورے کوششن کو لگوا رہے ہیں جو کوششن آنے کی سمبھاؤنا ہے اور جو مین فیکٹ وائز کوششن ہیں جس سے آج و آجو کے کوششن آتے ہیں تو آپ ازیلی ان کو نکال سکیں گے سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اسٹوڈیو پلیچ کا یہ مہا بیاس پروگرام ہے وہ ایم پی پی ایسی 2019 کے لیے کس طریقے سے ورک کرنے والا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آٹھ میمبرز جو آپ کے سامنے ہیں ان سے آپ لوگ جانتے ہیں آج ان کی پکچرز تھوڑی ڈیفرنٹ طریقے سے آئی ہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ سب کا سی ڈیول بتائے گیا ہے کہ ایم پی جی کے لوگ کو شروع گوشتے رہتے ہیں تو یہ سر کس ٹائم بھی کیا تو اب کلیئر ہو چکا ہے کہ صبح آٹھ بجے جو ہیں ہمارے ایم پی جی کے کو لے کر آنے والی ہیں دنیس ٹھاکور سر صبح آٹھ بجے اور سام کو چھ بجے ساتھی ساتھ دو اوپر آنے والی سلن تیواری سر سام کو چار بجے اور ہسٹریون کی سام کو پانچ بجے پڑھانے والی ہیں ایکونومی کا لیکچر لینے والی ہیں جیتنر راجانام سر ساتھ بجے صبح اور نو بجے سام کو میں مجھے تو آپ جانتے ہی ہیں جنرل سائنس بارہ بجے اور انبارمنٹ ایک بجے میں لیتا ہوں کمپیٹر سائنس جو ہے وہ دس بجے لیں گے سر اور ایک بجے ساری دس بجے سام کو رات میں پھر سے لیں گے پھر بات آتی ہے پولیٹی اور سی ایس ایٹی یہ پڑھانے والی ہیں سرمتی جین سر جس کو بلتے ہیں سی سی سیٹ ورلڈ جیوگرافی جیت سب ہم سر ایم پی جی کے اور مسلینی اس کو لے کے آ رہے ہیں راجل میں جو گیارہ بجے آئیں گی سبھے اور سام کو آئیں گی دو بجے دو فیر میں دو بجے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پوری ٹائمنگ جو ہے آپ کی سبھے سات بجے سے لے کے رات کے گیارہ بجے تک دس بجے تک آخری کلاس ہے بلکل تو چلتے ہیں اور کنٹیڈیو کرتے ہیں اس کو اس ٹوئنٹس نے ابھی بھی اپلکیشن ڈاؤنلوڈ نہیں کیا ہے ہم ریکسٹنگ بیم کی اپلکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر لیں اور ہماری وہ بیسٹ فیسلیٹیز کا یوز کرنا اپیو کرنا چالوں کرنا جو آپ کو ملنے والی ہے میرا اپلکیشن کے آپ بہت ساری چیزوں سے دور رہ پاتے ہیں کیونکہ یوٹیوب پر پوری چیزیں پوسیبل نہیں ہیں آپ کے لیے اس اپلکیشن کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد بہت ساری فیسلیٹیز اس میں ملنے والی ہیں جن میں سے بہت سپیسل فیسلیٹیز ہیں وہ ہے آپ کا سبھی ایجوکیٹر کے ساتھ اور جو ٹاپ ایجوکیٹر سے ان کے ساتھ جوڑ پانا ہم میں سے بہت ساری سٹوینٹس کا ماننا ایسا رہتا ہے کہ جو ہمارا اپلکیشن جو ہم یوٹیوب پر پڑھتے ہیں that is sufficient لیکن آپ کو یہاں پر بتانے ہیں کہ دو ٹائپ کے جو ویڈیوز ہمارے ठॉپ ایڈکیٹرز بناتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو ہمارے اپلکیشن پر ڈلتے ہیں ایکشل میں ہم جو اوڈکیٹرز ہوتے ہیں وہ تین ڈائپ کی ویڈیوز टوٹل بناتے ہیں ٹھیک ہے ایک ہوتے یوٹیوب और دوسرے ہوتے ہیں ہمارے پلس کامМ kannan کمم بناتے ہیں यوٹیوب کی ویڈیوز لیکن اپ بناتے ہیں پیڑ تو جیسے آپ یوٹیوب پر ویڈیو دیکھتے ہیں تو یوٹیوب کے مہینے میں کسی اجیوٹکیٹر کی نصید ویڈیو سے وہی بس دیکھ پاتے ہیں لیکن یہاں پر جو فری ویڈیو سے بہت ہی سپیسل ٹائپ کی ویڈیو یہ ٹاپ ایجوکیٹر سے یہاں پر بناتے ہیں یہ آپ اگر ہمارا چینل زوری جو ہمارا اپلیکیس ہیں وہ ڈاؤنلوڈ کریں گے تو یہ تو آپ کو فری ملنے والے ہیں ساتھ ہی ساتھ اگر آپ پیڑ سبسکرپسن لیتے ہیں اگر آپ سبسکرپسن لینا چاہتے ہیں تو آپ کو ملتا ہے بہت ساری سپیسل فیسلیٹیز جو آپ کو کبھل ہمارے ایپ کے اندر ہی ملنے والا ہے جیسے کی آپ کو سب سے مینلی کونسٹ بیز کوجس آپ کے آنے والے ہیں آپ کو جو کوجس ہیں وہ کونسٹ بیز رہیں گے کہ آپ کو کیا کونسٹ ڈالنا ہے ان کے لیے اور لائیو ڈاؤڈ کے لیے رنگ سیسنز ڈیٹیل ٹیس سیریز ہر کوششن کا ایک ادیس رہتا ہے کہ بچے کے اندر کونسا کونسٹ ڈیولپ کرنا ہے اس کے ساب سے جو کوجس ڈالے جاتے ہیں ہر تیسرے دن اس میں کوجس ہوتا ہے جیسے آپ کو بتا دیں آج ایک کلاس ہے پھر کل ایک کلاس ہے پرس ایک کلاس ہوگی اس کے بعد چوتھا دن جو رہے گا وہ آپ کا کوجس کرے گا ٹھیک ہے تو یہ جو آپ کی کوجس ہوتے ہیں وہ آپ کو ان تین دن کی پوری چیزوں کے پر بیزڈ ہوتے ہیں کی کیا پڑھا ہے گیا اس کے ساب سے کیا ڈالنا ہے تاکہ یہ پوری چیزیں ریوائیس ہو سکے لائیو ڈاؤڈ کے لیے رنگ سیسنز ہوتے ہیں ڈیٹیل ٹیس سیریز یہ تو آپ سمجھتے ہوں گے یوٹیوب پر بھی کی لائیو ڈاؤڈ کے لیے رنگ سیسنز کیسے لیکن یوٹیوب پر کیا ہوتا ہے جلدی سے اوپر نکال جاتا ہے پڑھ ہی نہیں پاتا کی کیا آنسر دینا تھا اور آنسر کے ساتھ ساتھ کے بعد جب آپ لوگ آنسر دیتے ہو آنسر کے تو آپ کے آنسر سے بھی ہمیں یاد نہیں رہ پاتے تھی کس کا کیا تھا آنسر لیکن وہاں پر اپلیکیسن گی تھو اگر آپ اس کے آنسر دیتے ہو تو اس میں جو اسپیسل فیچر ہوتا ہے وہ تاں انٹریکٹو پول اس میں آنسر کے لیے آپ کی اسکرین پر چار اوپسن آ جائیں گے اور ان چار اوپسن میں سے آپ کو کلک کرنا ہے کہ آپ اے دعاوانا چاہنا ہے کہ بی یا سی یا ڈی ٹھیک ہے جو بھی اوپسن آپ پریس کرتے ہو وہ والا اوپسن اس میں سیو ہو جاتا ہے اور آپ کو یہاں پتہ چل جاتا ہے کہ صحیح ہے یا غلط ہے ٹھیک ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کو ایک اور اسپیسل چیز یہاں پر پتہ چلتی ہے کہ صحیح غلط کے علاوہ یہ جو آپ کا پول ہوتا ہے یہ آپ کے ایڈوکیٹر کو بھی بتا دیتا ہے کہ ستھی کیا ہے کس سٹوڈنٹ کے کتنے کوششن صحیح آ رہے ہیں کس کے کتنے غلط آ رہے ہیں کون ٹاپ کر رہا ہے تو یہ چیز بھی ہمیں جوڑ کر رکھتی ہے سٹوڈنٹ سے so that will be only or plus آپ اگر اپلی کے سن ڈاؤنڈوڈ کریں گے تو وہاں پر یہ چیز آپ کو فائدے ملے گی اور آپ اس کا use کر پائیں گے learning anytime anywhere کبھی بھی کہیں بھی سیکھنے والی جو بات آتی ہے پھر چلتے ہیں ہم لوگ آگے کی کلاس سلائیڈ پر اور آگے کی سلائیڈ یہ ہے ایک سب ڈیٹ کو پڑھانے کے لیے بہت ساری کورسز ہوتے ہیں اور بہت ساری کورسز جو ایک ہی کورس کو پڑھاتے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر مان لیجے آپ کو ہسٹری بڑھنا ہے تو ہسٹری میں ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک ہی کورس جو چلنا ہے اسی میں پڑھیں بہت سے ہمارے جو top educator ہوتے ہیں different different courses چلاتے ہیں اور اس کو جو بھی آپ کو اس میں سے کورس لینا ہوتا ہے آپ اس میں سے لے سکتے ہیں اور easily اس کو solve کر سکتے ہیں اس educator جیس سے آپ کو پڑھنا پسند ہے آپ اس سے پڑھ سکتے ہیں اس سے پسند نہیں آنا دوسرے سے پڑھ سکتے ہیں ساتھیں ساتھ ہم آپ کو بتا دیں کہ جو بھی conditions رہتی ہیں time کے according جیسے کی کوئی بھی notification آنا کی آتا ہے یا جو ضرورت ہوتی ہے اس سمائے کے ساتھ سے ہمارے crest course اور batches چالیو کیا جاتے ہیں نئے نئے time پر نئے نئے educators کے دوارہ اب بات آتی ہے subscription کی جو بہت ہی سستے subscription ہیں آپ کی offline classes کے بیکچھا اگر آپ کسی offline class جا کر وہاں پڑھتے ہیں تو ایک subject کے charges جو ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں آپ سمجھتے ہیں اور کتنے طریقے سے وہ work کرنا پڑتا ہے آپ کو جانا پڑتا ہے شروع پیٹرول اور پوری چیزوں کو ملا لیں تو اس کا ایک آپ مابدن لگا سکتے کی کتنے لگ بکھر چاہتا ہے یہ class کو اٹھنڈ کرنے کا یہ جو class ہے آپ کے گھر بیٹھے کی class ہے آپ گھر پر بیٹھے پورے subject کی complete تیاری جو ہے ان subscription کے تھوڑ کر سکتے ہیں ان میں سے آپ کو کونسا subscription لینا ہے یہ آپ کو دیکھنا ہے آپ کے پاس جو subscription لینے کا option ہے وہ ایک مہینے سے لے کے چوبیس مہینے تک کا subscription upload ہے آپ جو بھی subscription لینا چاہتے ہیں آپ easily لے سکتے ہیں اگر مان لیچے آپ بات کرتے ہیں بارہ مہینے کا subscription آپ لینا چاہتے ہیں ایک سال کا complete سل ہے جو ہے subscription ہے پورے subject کا complete subscription کتنے کا روپے کا ہے 12,000 12,000 روپے کا یہ subscription اگر آپ لیتے ہیں تو آپ کو یہ ہے 7,000 روپے کا 7,000 روپے کا یہ subscription ہے لیکن اگر آپ اس میں میرا code use کریں گے اور میرا code تھا AB live اگر آپ میرا code use کریں گے AB live تو دوستو یاد رکھیں اگر یہ code آپ use کریں گے تو آپ کو ملے گا 10% کا discount مطلب یہ جو 7,000 کی چیز ہے یہ subject ہے یہ سلیبس ہے یہ complete سلیبس کی تیاری آپ کو ملنے والی کی وجہ ہے 1300 روپے میں so use it and be the part of an academy سب سے لوگ پر یہ online network ہے جو پڑھانے میں سب سے زیادہ سفل اب بات کرتے ہیں 24 مینے کے subscription کی تو سچارجے سے 11,200 روپے code use کرنے کے بعد 24 مینے کا مطلب پورے کے پورے دو سال کا complete subscription دو سال کے لیے unlimited time access پورے subject کا top educators کے ساتھ پڑھنے کا MP سے related ہر exam کی تیاری کے لیے تو آپ اس میں AB live use کریں گے دوستو میں یہاں پر بتا دوں کہ یہ جو AB live ہے یہ کبھالی MPPSC بس کے لیے ہی نہیں ہے آپ جس کسی بھی exam کی تیاری کرنا چاہتے ہو چاہے آپ banking کی کرنا چاہتے ہو آپ railway کی تیاری کرنا چاہتے ہو آپ کسی اور board سے ہو بہار سے UP سے جس کسی بھی board سے آپ ہو اور آپ کو اگر مال لیجے کسی بھی exam کی تیاری کرنا ہے تو ہر exam کی تیاری کے لیے options ہیں ہمارے اندر اور ان options کو آپ click کریں گے اس کے بعد آپ کو code use کرنا ہے AB live اور آپ کو ملتا ہے 10% کا discount ہر ایک کسی بھی 10% کا discount ملے گا آپ کو کسی بھی course پر ہر سبسکرپس پر جیسے آپ ملے مال لیجے یہی چنہ تھا 11,200 کی ججے آپ pay کرنا ہے 10,080 روپے یہ ہے آپ 10% کا discount code magic word use कر AB live چلتے ہیں سب سے پہلے discuss کرتے ہیں آج کے questions کے کو چالوں کرتے ہیں اور question بہت ہی simple بہت ہی مجھدار question bmd پریچھن کیا جاتا ہے پہچان کرنے کے لئے جی ہے تیار ہو جائیے آپ questions کے answer دینے کے لئے اور جندی سے آپ questions کے answer ہمیں مل جانے چاہیے bmd پریچھن کیا جاتا ہے پہچان کرنے کے لئے ڈینگو کا تو بلکل صحیح answer ہے آپ osteoporosis جو ہے that is a correct answer for that bmd پریچھن جو ہے osteoporosis کا پریچھن ہوتا ہے اسثی بھنگورتہ جو ہوتی اسثی کی جو strength ہوتی اس کو پتا کرنے کے لئے use کیا جاتا ہے bmd پریچھن ٹھیک چلتے ہیں آگے mri what is the following لگ mri نمی میں سے کیا ہے چار option آپ کے ساتھ سامنے دیئے ہیں magnetic record of intestine magnetic record of investigation magnetic resonance imaging یا magnetic resonance in intestine intestines چار option ہیں آپ کو سیلیر کرنا ہے کون سا option ہے appropriate ہوگا mri کے لئے اور آپ سمجھ سکتے mri جو ہوتا ہے آندھر اگ وں کی جانچ کرنے کے لئے ڈاکٹر لوگ use کرتے ہیں اس ٹکنیک سے بہت سارے images نکالے جاتے ہیں اور اون images کے ثرو brain سے سمبند جو treatment ہوتے ہیں heart سے سمبند اور treatment جو nervous system آپ کا ہوتا ہے اس سے سمبند treatment نکالے جاتے ہیں that is magnetic resonance imaging is a correct answer for that magnetic resonance imaging silikosis silikosis ایک بیماری ہے آپ کو بتانا ہے گردے سے یکرت سے پھیپڑے سے یا ڈی کو سس جو بیماری ہے یہ this is kidney disease liver disease lung disease اور disorder nervous system کا disorder ہے یہ آپ کو جلدی سے answer دینا ہے تو میں آپ بتا دوں کہ this is the disease of lungs یہ کئی بیماری ہوتی ہے پھیپڑوں کی بیماری ہوتی ہے silika کے molecules کا nose کے اندر سے پھیپڑوں میں جانا اور پھیپڑوں کے اندر جمع ہو جانے سے یہ بیماری ہوتی ہے جس کا نام ہے silikosis اور یہ بیماری بہت ہی خطرنا ہوتی ہے کیونکہ یہ oxygen کا جو 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 کرنے کی چھمتہ ہے oxygen کے blood میں کھننے کی چھمتہ کو کم کر دیتی ہے اور کئی بار اس سے بہت کم بیماری ہو جاتی ہے اس کو نام دیتے silikosis جنرلی ایسی جگہاں پر جہاں پر silika کی مانترہ جو ہے جاگہ ہوتی ہے ڈسٹ میں وہاں پر یہ بیماری پائی جاتی silika silikosis silika کا لنگس کے اندر جمع ہو جاتی سو اس کو بلکل دیاد رکھے کچھ ٹھیک وہ نمو میں سوئی کون سا آنوبانسک روگ ہے رتو دی رنجا کھین تا ہیمو فیلیا یا ورناند تا which of the following is not a genetic disease دیاند not a genetic disease پوچھا ہے night blindness pigment infectory جس کو رنجا کھین تا ہیمو فیلیا color blindness یہ total آپ کے جو ہیں چار ڈیزیز میں سے آپ کو select کرنا ہے which of the following is a not a genetic disease شروع میں دیکھ لیا ہوگا آپ نے ایک ہی کمی سے ہونے والا روگ جس کو بولتے رتو دی so that is not a genetic disease یہ ہی نتا جن روگ ہے جس کو بولتے رتو دی رنجا کھین تھا ہی موفیلیا اور بڑھاند تھا یہ تینوں عنوانسک روگ ہیں جو پیڑی در پیڑی چلتے رہتے ہیں ٹھیک ہی موفیلیا کو صاحی بیماری بھی کہتے ہیں اور چلتے ہیں انگلے question پر نمی لکھت میں سے کون سا روک پروٹو جوا کے دورہ ہوتا ہے ہی جا ڈپثیریا نیمونیا یا ملیریا which of the following disease is caused by پروٹو جوا پولیرا ڈپثیریا نیمونیا یا ملیریا question میں پروٹو جوا سب کو دھیان دیں question پروٹو جوا پروٹو جوا سے ہونے والی جو بیماری ہے وہ آپ ازیلی سمجھ سکتے باقی جتنی بھی بیماریاں یہ بائرل ڈیزیز ہیں اگر ہیزا کی بات کی جائے ڈپثیریا کی بات کی جائے نیمونیا کی بات کی جائے لیکن ملیریا جو ہے پروٹو جوا کے قارن ہوتا ہے پلاز موڈیم پروٹو جوا کے قارن ہوتا ہے اور اس کا بہاق ہوتا چھال سی کونن کا پید ہوتا ہے اس کی چھال سے کلوروکین سوری کلوروکین جو ہوتا ہے اس چھال سے نکلتا ہے پیڑ کی چھال سے ڈی پیڈی ڈی بیکسین کا پریوج نمو بیماریوں کے لیے کیا جاتا ہے ڈی پیڈی بیکسین کا پریوج نمو ٹیٹنیس تپے دیکھ ڈپثیریا پولیو تپے دیکھ ٹائپ آئیڈ پولیو ڈی پی ٹی نام سے ہی پتہ چل جاتا ہے ویسے تُو ڈی پی ٹی ڈی کالیخاصی اور ٹیٹنیس ڈی پی ٹی ڈی پی ٹی ٹی اس میں تھوڑے آفشن ڈسٹر بہو گئے یہ اوپشن تھے ڈپثیریا کالیخاصی اور ٹیٹنیس اگرشن ہے نملکت میں سے کون سا ورڈ فلو بسانوں ہیں نملکت میں سے کون سا ورڈ فلو بسانوں ہیں نلکت میں سے کون سا ورڈ فلو کا بسانوں سبھی کون سا پتا ہوگا کیونکہ یہ بہت کومن بسانوں ہے ورڈ فلو کا N5H1 N5H1 جو بسانوں ہوتا ہے that is ورڈ فلو بائرس اور اگر ورڈ فلو کی بات کریں تو N1H1 BCG کا ٹھیکہ نوزات سسو کو جنمے کی تورنت بعد روک تھام کے لئے لگایا جاتا ہے BCG کا ٹھیکہ to prevent this BCG vaccine is used after the birth of baby to prevent pneumonia, pooping of tetanus یا tuberculosis تو ان میں سے آپ آنسر دے پائیں گے اور I think کی آپ کانسر سمجھ چکے ہو tuberculosis کا نام ہے یکچھما اس کو تپے دیکھ بھی بڑھتے ہیں وہ جو تک کام ہوتا جاتا ہے اور 12 مینے کے بعد یہ پھر ختم ہو جاتا پھر یہ اثر نہیں کرتا 12 مینے کے بعد اگر کوئی BCG کا ٹھیکہ لگواتا بھی ہے then it is not useful پھر وہ useful نہیں ہوتا دہان رکھیں کہ BCG کا جو ٹھیکہ ہوتا ہے وہ جنمے کے تورنت بعد جو لگایا جاتا ہے جنرلی لیکن اگر آپ اس میں دیری کرتے ہیں تو دیری کے ساتھ ساتھ 12 مینے کے بعد پھر وہ کوئی کام کا نہیں بچتا پھر وہ اثر نہیں کرتا چیکہ سو سلا دی جاتی ہے کہ جلدی سے جلدی لگایا اور ڈاکٹر آج کل اس کو جنمے کے تورنت بعد ہی لگا دیتے that is called BCG DPT آپ کو پڑھایا تھا پہلے DPT الگ بیمانیوں کے لئے BCG الگ بیمانیوں کے لئے نم نے تتوں میں سے کس میں نیوٹرون نہیں ہوتا بڑی آخر قوشن ہے نم نے تتوں میں سے کس میں نیوٹرون نہیں ہوتا نم نے تتوں میں سے کس میں نیوٹرون نہیں ہوتا اور اکسیزن نیٹرون ہائیڈرون یا کوپر مجھے پتا ہے آپ لوگ سمجھ گیا ہوگی کہ وہ ہے ہائیڈرون وہ ہی ایک ایسا مولیکیول ہوتا ہے جس میں کیا نہیں ہوتا ہے نیوٹرون نہیں ہوتا لیکن ایک تتوں ایک تتوں ایکس کے مہتم قکش میں چار ایڈرون ہیں ہائیڈرون کے ساتھ اس کا یوگیک کا کون سا سودر ہوگا بڑا پیارا سا کوششن ہے مہتم قکش مطلب جو اس کا کور ہے لاسٹ والا کور اس کی بات ہو رہی ہے جو ہسٹک بناتا ہے اس میں چار ایڈرون ہیں اگر تو وہ ہائیڈرون کے ساتھ کیسی ورنڈنگ بنائے گا دا میکسیوم سیال اپلے ایلیوینٹ ایکس ہس فور ایلیکٹرون وچ فورمولا اف ایڈنگ بل بھی ہائیڈرون سیف بل سا دیکھ سکتا ہے آپ کو کی وہ مانلی جی کاربان ہے تو کیا بنتا ہے کومنلی سی ایج فور ہے نا جنرلی تو اگر اس کی بانڈنگ چار ہے کھالی ہے چاروں تو چار ایج سے جڑ جائے گا اور ہمی اسی لئے اس کو بکھے سکتے ہیں that is and وہ ایکس ہے اس لئے کیا بلنے والا ہے ایکس ایج فور کیا بلنے والا وہ ایکس ایج فور ڈی is the correct answer بھار کے انسار پانی میں ہائیڈرون کا پرتی ساتھ ہے بھار کے انسار پانی میں ہائیڈرون بھار ہوتا ہے پرمانو بھار چھو کتنا ہوتا ہے بھار کے ساب سے ہوگا 18 پانی کے ساب سے دیکھنا ہے پانی میں کیا ہے ہائیڈرون ہائیڈرون 16 تو اس کو چلا گیا ہائیڈرون کا کتھتا ہے 2 1 1 2 اور ہائیڈرون کے مولیکیول کتنے ہیں 2 اس طریقے سے جب آپ اس کو دیکھیں گے اس کا پرسندی جائے گا 11.11 ہائیڈرون گیس کا ایک مول اوکسیجن آدھکے میں جل کر 290 کلوگرام اس میں دیتا ہے ملکر انہی پرستیتیوں میں 2 گرام ہائیڈرون گیس کی جلنے پر کتنی اس مہت پن ہوگی بڑھی ایسا کوششن نمبر یہ 4 ہے ہائیڈرون گیس کا ایک مول اوکسیجن آدھکے میں جل کر 290 کلوگرام اور دیتا ہے انہی پرستیتیوں میں 2 گرام ہائیڈرون گیس کے جلنے پر کتنی اور جا ات پن ہوگی تو چلتے ہیں اس کوششن کو سمجھ گیا ہوگیا اور 290 گرام آگیا ہوگا کسی کسی نے 200 580 بھی لگا دیا ہوگا مول ایدو بات یہ ہو رہی تھی 1 مول اور آکسیجن کا ہے مول مطلب ایچ ٹو تو دو گرام مطلب ڈی بوئی ہوگا نا دو گرام ہیڈروزن مطلب ہے پھر سے ڈاول ہو گیا ایک گرام میں جو کنڈیسن بننے گی ہو پھر دو گرام میں ایچ ٹو کے کاران آگی اس لیے وہ سیم رہے گا دو گرام میں ہاں اگر یہ چار ہوتا ہے تو آتا پانچ سو اچسی کلوگرام سو دو سا نبی کلوگرام جو ہے اوسمان پھر سے دے گا ہیڈ ٹو جن کا ایک مول چلے یہ کوششن لے کے سمجھ میں نہیں آیا کلوگرام میں کب سے اوسمان ناپنے لگے ہیں ڈاکیلوو جھول پھرکرام ڈالتے تو سائد آتا ہے جھول پھر پھرپنوں ڈالتے ہیں ہیڈروزن کو جلانے سے کیا بنے گا کے بڑے آسا کوششن ہے کیا بنے گی ہیڈروزن آکسیزن دے گی کی راک بن جائے گی کی مٹی بن جائے گی کی پانی بن جائے گی مگر ہیڈروزن کو جلاتے ہیں تو کیا بنے گا بلکل صحیح آنسر ہے پانی جو ہے ہوا کے ساتھ جلے گا سوری ہائیڈروجن جو ہے ہوا کے ساتھ جلے گی تو بن جائے گی وہ آکسیجن سے کریہ کرے گی تو بن جائے گی ہوا کے ساتھ جو ہے ہوا کے ساتھ جلے گی ہائیڈروجن کو سب سے اچھا ایدھن مانا جاتا ہے یوز کرنے کے لیے اس کا ایدھن مان بھی باقی کی اپ ایک چھا جادہ ہوتا ہے اور ہائیڈروجن کو اس لیے مانا جاتا ہے ایک سب سے اچھا فیول ہے کیونکہ یہ ورک کر پاتی ہے آپ کے بات آبارن کے حساب سے جو بات آبارن کی ریکوائرمنٹ ہیں بات آبارن کی جو ضرورتیں ہیں مراتمان بڑھتے ہوئے پردوسن کے پریجیس میں تو دیٹ ویل بھی بہت ہیلپور کام آنے والی ہے ہائیڈروجن کا یوز ایز ا ا پیو چلے نیم لکھت ایدھن میں سے کونسا نیونتہ مبایو پردوسن کرتا ہے نمولکیت ایدھن میں سے کونسا نیونتام بائیو پروڈوشن کرتا ہے اور آنسر آپ کو بتانا ہے مٹی کا تیل، ہیڈروزن، کوئلا، ڈیزل یا مٹی کا تیل، ہیڈروزن، کوئلا، ڈیزل کونسا جو ہوتا ہے جو سب سے کم بائیو کا پروڈوشن کرتا ہے ابھی ڈسکس ہو گیا تھا اس بات پر برطمان بڑھتے ہوئے پروڈوشن سے سب سے اچھا ہوتا جو ہیڈھن ہے وہ گھوکا کونسا؟ ہیڈروزن کیونکہ باقی سب جو ہوتے ہیں پولیوٹینٹ ہیں سب سے جو کارون رہی اوکسائیڈ تو نکلے گی اور بھی کچھ پیسلی گیا سے نکلتی ہیں لیکن ہیڈروزن جو ہے وہ کیبال پانی بناتی ہے بھاری جل کا راسائینک فارمولا ہے بھاری جل کا راسائینک فارمولا ہے S2O, D2O, S2CO3 اور H2S بھاری جل جو کہاں یوز کیا جاتا ہے سب کو اس کا یوز کہاں پر ہوتا ہے اور کائے کی روپ میں ہوتا ہے بھاری جل کا استعمال D2O بلکل D2O is the correct answer دیوٹھیریم جو ہوتا ہے ہیڈروزن کا سمیستھانک کا استعمال کیا جاتا ہے ہیڈروزن کی جگہ پر وہ ہے D2O بہت بڑیا اور اس کا فارمولا ہوتا ہے D2O بھاری جل کا کیمیکل فارمولا بھاری جل ایک پرکار کا مندق ہے سیتھلک ہے دونوں ہیں یا ان میں سے کوئی نہیں بچھلے کوششن میں بہت اچھے سے ڈسکس ہو گیا تھا تو آپ کوئی مطلب نہیں ہے سب کو پتا ہے یہ دونوں کام کرتا ہے کیول مندق ہی نہیں ہے وہ سیتھلک بھی ہوتا ہے بھاری جل اور اب برتبان جو ایڈوانس نیوکلیئر ریاکٹر بن رہے ہیں ان سب میں بھاری جل ہی کیول اس میں مندق کی روپ میں یوز ہوتا ہے میل لی پہلے اور بھی چیزیں استعمال ہوتی تھی مندق کی روپ میں بھاری پانی وہ ہے پانی ہوتا ہے جس کا تاپمان چار انسینٹریگر پر اس تر رہ جاتا ہے جس میں کیلسیم اور پٹیسیم کی آبیلہ لوڑن ہوتے ہیں جس میں ہیڈروجن کا استھان آئیسوٹوپ لے لیتا ہے جس میں آکسیجن کا استھان آئیسوٹوپ لے لیتا ہے اور آپ اس کو جلدی سے آنسر دیں جس میں جس میں ہے ہیڈوانس نیوٹر is the water whose temperature is kept constant at 4 degree contains insert salt and calcium potassium in which isotope replace hydrogen where oxygen is used as a isotope oxygen's isotope is used third option D2O D2O heavy water P3O Hydrogen P3O D3O Lavan hootay Javik Asoddata heavy water D3O answer P1 clear what are you H2O P3O D3O D3O H2O 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 نہ گولے ہوئی لون سے کوئی فرق پڑھتا ہے اس کو اور نہ ہی اس میں کوئی اصدتہ ہوتی ہے نہ ہی اس میں ہوا ہوتی ہے صرف ہی بھی وارٹر کا مطلب ہوتا ہے ہیڈروزن کے ستھان پر ڈیوٹیریم کا استعمال کیا جانا ٹھیک ہے ٹھوڑا سا ڈسکرسن یہاں پر ہم سوچ رہے تھے آپ کسی کرا دیتے اور آپ کو یاد دلا دیتے کہ ان کے نام جو ہیں وہ کئی سٹوڈنٹس کو یاد نہیں رہتے تو پھر question solve کرنے میں دکھت جاتی ہے اور ہم کئی بار question solve کرنے میں پیچھے رہ جاتے ہیں ہمارا ڈسکرس تھا کہ یہ کچھ پیٹامنس ہیں آپ ہی ٹھنڈ پڑ رہی ہیں ہمارے 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 ساتھ ڈسکرس سے پائری ڈاکسن پائری ڈاکسن اور بیٹامین بی ٹویل بھی جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سائنوکوبالمن اس طریقے سے جو آپ کی بیٹامین کی نام ہے وہ اس کے بعد باغل میں لکھا ہے سولیوبل ان کونسا بالا سولیوشن ہے ان کا اگر وہ فیٹ سولیوبل ہے تو اس کے لئے فیٹ لکھا ہے جو وارٹر سولیوبل ہیں ان کے لئے وارٹر لکھا ہے جل میں گھولنسیل ہیں دو پرکار کے بیٹامین ہوتے ہیں ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا اپنی کلاسز میں دو پرکار کے ٹوٹل بیٹامین ہوتے ہیں وہ کونسے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے فیٹ اور ایک ہوتا ہے وارٹر تو جو فیٹ سولیوبل ہوتے ہیں وہ اے ہوتا ہے وہ بی اور سی کو چھوڑ کر دو پھر دو ہوتا ہے ای ہوتا ہے کیا ہوتا ہوتا ہے یہ فیٹ سولیوبل اور وارٹر سولیوبل کونسا ہوتا ہے کبال بی اور سی تو بی میں یہ پورے جل میں گھولنسیل ہوتا ہے جل میں گھولنسیل سب ہی بیٹامین کی جو اسٹیتی رہتی ہے وہ موتر کے ساتھ اپنا اپیوگ ہونے کے بعد سریر سے باہر نکال دیا جاتے ہیں سٹور نہیں ہوتے لیکن بی ٹویل جو ہوتا ہے وہ سٹور رہتا ہے باڈی کے اندر باقی بیٹائمنٹ جو ہیں موتر کے ساتھ نکال دیا جاتے ہیں ہم آتا ہے سی جس کو ہوتے ہے اسکوربک ایسٹ اسکوربک ایسٹ بات چل میں گھولنسی لے دی آتا ہے کلسی فیرول کلسی فیرول فیٹ سولیبل فیرول فیٹ سولیبل جس کو ہوتے کہ یہ بھی فیٹ سولیبل ہے سو اب ایسی لیے دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی بیٹائمن ہے ان کی کنکی سولیبلیٹی کیا ہوتی ہے میں نے بتا تھا بی اور سی کو چھوڑ دیجئے تو سب فیٹ سولیبل ہیں اور بی میں کتنے سارے ہوتے ہیں جو چھ لکھے تو اس میں کچھ کے تنام بھی نہیں لکھے ہیں جیسے کہ نائن تھا سکس سائد ہے اس میں فائر نہیں تھا ایسے کچھ بیٹائمن جو جروری نہیں ہوتے زیادہ نہیں پوچھ جاتے وہ انہیں ڈالے نہیں ہیں تو دھیان رکھیں اتنے یاد رکھنا ہے آپ کو سی فور اسکوربک ایسیڈ یاد لیتا ہوگا یہ تو اسکوربک ایسیڈ جو کی ملکے میں ملکن نہیں پائے جاتا یہ بھی کوششن آتا ہے کلسی فیرول جو وہ والا ہرمون ہے بیٹائمن ہے جس کو ہرمون نہیں کہا جاتا ہے ٹھیک ہے دی پھر آتا ہے ٹوکو فیرول ٹھیک ہے 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 � میں نے ملکت میں سے کس کا بسکار کیا تھا بیٹامین کا ہورمون کا پروٹین کا ایکزام لگ گیا ہے یہاں میں تو ایکزام کا کیا ہوتا فنگ کے دینے تو مجھے آجا تھا انجائیم انجائیم کا ہونا تھا یہاں پر تو کریکٹ آنسر کیا ہوگا وہ بھی آپ کو پتا ہے اس کا کریکٹ آنسر ہے بیٹامین کا بیٹامین سبد جو ہے فنگ جی نے دیا تھا بیٹامین بیٹامینز کیا ہوتے ہیں ایک اکاربنے کیا ہوگی جیبت جیب اور ان میں سے کوئی نہیں تو جو ہمارا بیٹامین بالا چپٹر تھا اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مانسر کی جو اہار ہوتا ہے نیوٹریشن ہوتا ہے اس میں ساتھ ٹائپ کی چیزیں ملی پائی جاتی ہیں اور سات چیزوں میں سے پانچ اور دو میں ڈوائیڈ کر دیتے ہیں 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 یہ سب کے آئیں گے آپ کے کاربینک میں ہی رہیں گے کاربینک میں کونسے آنے والے ہیں کھجال اور کھنیز اور پوچھا کیا گیا ہے بیٹامینز بیٹامینز جو ہے اوپیسلی اے آنسر صحیح ہوگا کاربینک یوگے کھوتے ہیں بیٹامینز نملے خط میں سے کس کمپاؤنڈ کے سمو کو سہایت آہارت ہا گیا ہے سہایت آہارت کارک کہا گیا ہے کس کمپاؤنڈ کے سمو کو بسا کو کی انتاغرن کو گروٹین کو کیوٹامینز کو کسے جو ہے سہایت آہارت کہا گیا ہے سمپون آہارت تو پتہ ہے ملک کو بولا جاتا ہے ملک کو بولتے ہیں سمپون آہار کمپلیٹ ڈائٹ ملک جہاں بتانا ہے کس کو جو ہے سہایت آہارت کارک کہا جاتا ہے کریکٹ آنسر ہے آپ کا بیٹامین کریکٹ آنسر پتہ ہے چلتے ہیں بوزن کے بھرگ میں پرتی یونٹ کیلوری کی مہترہ سروا دیکھوتی ہے اب سمپل زیواز آ رہی ہے بتانا ہے کونسا جو ایدھن ہے کونسا جو فیول ہے ہماری باڈی کا جو سب سے زیادہ ہوزہ دیتا ہے پرتی یونٹ میں اگر ایک یونٹ بیٹامین کا لیہ ہے یا ایک برسہ کا لیہ ہے یا ایک کاروہیڈریٹ کا یا پروٹین کا سب سے زیادہ کیلوری کی مہترہ کس میں ہوگی سب سے زیادہ ہوزہ آنسر کون ہوتا ہے میں ایسے آپ کو بتانا ہے بیٹامین میں ہوتی زیادہ ہوزہ کی بسہ میں کی کاروہیڈریٹ میں کی پروٹین میں بسہ جو ہوتی ہے سب سے زیادہ اینرڈیٹک ہوتی ہے بسہ جو ہوتی سب سے زیادہ جو کیلوری کی ماترہ ہوتی ہے وہ بس آمیں ہوتی ہے اس کے بارنڈ ٹوٹنے سے سب سے زیادہ ریلیز ہوتی ہے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں پھر آگے نمولے خط میں سے کون سا بیٹامن ایم اُس کی کمی والا روغ سومیلت نہیں ہے کون سے بیٹامن کا اور اُس کی کمی سے ہونے والا روغ سومیلت نہیں ہے کس کی کنیکٹیویٹی برکل سائنی جوڑی ہے یہاں پہ کیلزی فیرول کا آستی روگڑتا نیاسن کا پیلگرا کوبالٹمن کا سنگھاتک الپرکتتا رائیو فلوین کا بیری بیری کون سے بیٹامن اور اُس کی کمی سے ہونے والا روغ جو ہے بہت سومیلت نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو کچھ نام ابھی ہم نے یاد کرائے تھے سو یاد ہوئے ہوں گے کینکی جو تھی کنڈیشن کیسی تھی کون سا کون سا نمبر پر آتا تھا کون سا بیٹامن کا کون سا نام ہے اس میں سے سب سے سرال ہوتا ہے کون سا بیٹامن اے ریٹینول وہ جلدی یاد ہو جاتا ریٹین آس ریلیٹیڈ آنکس ریلیٹیڈ بیٹامن اے دوسرا ڈ بھی وہ جلدی آ جاتا کیلسیم کیلسی فیرول یہ بھی یاد ہو جاتا آستی سرالیٹیڈ جو بیماریاں ہوتی ہیں چاہے واسٹیو بارو سے سو چاہے واسٹی روپنٹا ہو یہ سب کائے میں آئیں گے بیٹامن دی کی کمی سے آئیں گے کیلسی فیرول صحیح ہے نیا سین جو ہے ابھی پڑھاتا تھوڑی دیر پہلے بی کا کمپوننٹ ہے بیٹامن بی پھر آتا ہے کوبالبمن سنگتک الپاکتتا یہ بھی صحیح ہے اب آتا ہے رائبو فلوووین رائبو فلووین اور بیری بیری یہ کنیکسن سمجھ میں نہیں آیا بیری بیری جو ہوتا ہے وہ تھائیمین بیٹامن بی بند کے کاران ہوتا ہے اس کا نام ہے تھائیمین یہ کس پر لکھا ہے رائبو فلووین جو اس سے نہیں ہوتا ہے اس لئے انکاریکٹ آنسر کونسا ہے دی آنسر انکاریکٹ ہے رائبو فلووین اور میں آپ کو پاپس سے جلدی سے لے چلوں گا ایک بار پھر سے یاد دلا دوں جو بھول گئے تھے کہ اگر آپ کو یاد آجائے تو اس سے ایک بار دیکھ لو کہ اکدم کلیار ہو جائے گا کہ بھی بھی میں آپ کو کنفیز کیا گیا تھا ہمیں چاہیے تھا بیری بیری کے لیے تھائیمین اور اس پر لکھاتا ہے رائی بفروین نیاسین بیٹامین بی تھری کا تھا جس سے پہلے گرہ تو آپ کا کیلسی فیرول بیٹامین ڈی کا اس میں اوپر دیا گیا تھا وہ بھی صحیح تھا تو مینلی جو آنسار یہاں پر آ رہے تھے وہ غلط کونسا ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا تھائیمین اب پھر سے جلدے واپس رائی بفروین کے ساتھ بیری بیری لکھاتا ہے جبکہ وہاں پر کیا ہونا چاہیی تھا تھائیمین ہونا چاہیی تھا کیونکہ وہ بیٹامین بی بند کی کمی سے ہوتا ہے نا کی رائی بفروین کی کمی سے ٹھیک ہے اب آپ کو نام یاد رہیں گے تو آپ سے آنسار آئیں گے پروبلم یہ ہے کہ آپ کی کوششنز کا جو لیبل ہے وہ اسی ٹائپ سے ہو گیا ہے مطلب یہاں اوپر لکھا ہے انیم لکھت سبجیوں میں سربادک بیٹامین سی پایا جاتا ہے انہاں لکھیں گے انیم لکھت سبجیوں میں سربادک اسکربیک ایسٹ پایا جاتا ہے اسکربیک ایسٹ بیٹامین سی اور بیٹامین سی مطلب مرچی میں ہوگا? کمڑی میں ہوگا? متر میں ہوگا? مولے میں ہوگا? مرچی کمڑا مطلب ہوتا ہے آپ کا پمکن you have a pumpkin pumpkin کس سبجی میں پایا جائے گا بیٹامین سی آپ کو اچھے سے بتا ہوگا کی بیٹامین سی جو ہوتا ہے ان میں سے سب سے یاد پایا جاتا ہے مرچی میں پرچار ماترہ مرچی میں پایا جاتا ہے سو یاد رکھیں اس بات کو بیٹامین جو کھٹے پھلوں میں پائے جاتا ہے تثہ چرم کو سوست رکھنے میں مجبوطی دیتا ہے بیٹامین جو کھٹے پھلوں میں پائے جاتا ہے چرم کو سوست رکھنے میں مجبوطی دیتا ہے کیا ہے وہ سب کا پتہ ہے کھٹے پھلوں والی بات ہوئی ہے یہاں پر بیٹامین صحیح ہے نا پھرکل سی مجھے لگایا تھا نہیں کہ سی کی جگہ آپ کوئی اور بیٹامین لگتے ہو بیٹامین سی جو ہوتا ہے کھٹے پھلوں میں پائے جاتا ہے نیبو کی کھل کے جو جتنے بھی فروٹس ہوتے ہیں تم سب میں پائے جاتا ہے بیٹامین سی کا مکھے شروع تھے کی دودھ میں کی گھی میں کی دالوں میں کی دودھ میں تو بیٹامین سی بلکل بھی نہیں پائے جاتا ہے جب دودھ میں نہیں پائے جاتا ہے گھی وہ ایک کی ٹائپ کی چیزیں دال ہے تھوڑی آلہ کے لیکن پروٹین ریچ ہوتی ہیں میندی جو پائے جاتا ہے بیٹامین سی وہ ہے کچھے اور تاجے پھلوں میں کچھے تاجے پھلوں میں پائے جانے والا سبسٹینس ہے اور بیٹامین ہے بیٹامین سی کا سب سے اتمن صورت ہے بیٹامین سی کا سب سے اتمن صورت بات دھان رکھیں سب سے اتمن صورت سرموت صورت سیو ہے آم ہے آملہ ہے نیبو سری سیو آملہ اور دودھ نیبو تو کیسے دیتا ہے بیٹامین سی کے لیے بیٹامین سی کی اگر بات کرے ایسکاروک ایسیڈ جس کو بولتے ہیں تو وہ پائے جاتا ہے آملے میں بلکل صحیح آنسر سبھی کا آملے میں پائے جائے گا نہ ہی وہ سیو میں زیادہ ہوگا نہ آملے میں سب سے زیادہ ماترہ اس کیوں کی قائم ہے آملے میں بہت زیادہ ماترہ مہتا ہے بیٹامین سی چلتے ہیں آگے اور بیٹامین ای بھی آملے میں ملتا ہے گھاو بھرنے کے لیے نملے کے بیٹامینوں میں سے کون سا سہایک ہے گھاو بھرنے میں کون سا سہایک ہے بیٹامین اے کی بیٹامین بی کی بیٹامین سی کی بیٹامین ڈی بات گھاو بھرنے کی تھی بانڈ ہیلنگ کی بات یہاں پر ہو رہی تھی بانڈ ہیلنگ کون سا بیٹامین اس برک میں ورک کرے گا اور آپ اسی لئے اس کو کہہ پائیں گے اس کا مین ورک جو ہے وہ بیٹامین سی کا ہوگا بیٹامین سی کا جو کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کیا آپ دیکھو گا ہے سکر بھی روگ نام سنا ہوگا وہ بیٹامین سی مسلونوں کے باجیو سے کھون گیا تو وہ کب ہوتا ہے اس بھی آپ نے کیا برسی کیا تھوڑا سا مسلونوں کے باجیو سے کھون آنے لگا کیونکہ یہ ریپیرنگ والا جو کام تھا جو کرنے والا بیٹامین تھا وہ برک نہیں کرتا ہے ایسے بہت سارے اور بھی جگہ گھاو بھرنے کی جو پرکریہ ہوتی ہے اس کے علاوہ بھی اور جگہ گھاو جو بانڈ ہوتے ہیں تو ان کی ہیل کرنے کی پروسس جو ہوتی ہے اس کی جمہداری ہوتی ہے بیٹامین سی کی جو سارے میں کام ہونے پر گھاو بھرنے کی پرکریہ کافی سلو ہو جاتی ہے لوگوں کی بیٹامین سی کا راسانک نام ہے اپسن بڑے کمال کے دیئے ہیں اپسن کی کنیکشن ہی نہیں پتا چلا ملکل ایسکوربک ایسٹ سب پر بن گیا ہوگا یہ تو بی بن ہے اور یہ الگ چیزیں ہیں الگ کیمیکلز ہیں پیٹرک ایسٹ اور ٹارٹرک ایسٹ دودھ میں نہیں پائے جاتا نمبر میں سے کس کے اپسوشن میں بیٹامین سی مدد کرتا ہے کس کا اپسوشن اگر کرنا ہو تو بیٹامین سی اس میں مدد کرتا ہے لوہی کے یا کیلسیم کے یا آئیوڈین کے یا سوڈیم کے کس کے اپسوشنہ مدد کرتا ہے بیٹامین سی جو ہے لوہی کے اپسوشن میں آئرن کا جو اپسوشن ہوتا ہے وہ اس میں مدد کرتا ہے دھیام ٹکے اس بات کو کسی کو لگا لگتا ہے سر کیلسیم کے تو وہ بیٹامین ڈی والے کام ہے بنانا اس کا کیلسی فیرال سرانکار دوارہ پڑیوگ میں لائے جانے والا جو گولڈی سمیت ہوتے ہیں ان کے دوارہ یوز میں لائے جانے والا ایکواریزیا جو ہوتا ہے وہ کیسے بنا جاتا ہے نائٹریک آمل اور ہائیڈروکلوریک آملے سے سلفیوریک آمل اور ہائیڈروکلوریک آملے سے نائٹریک آمل اور سلفیوریک آملے سے ایکواریزیا بنانے کی جو بیٹھی ہوتی ہے وہ کن کن کو ملا کر بنایا جاتا ہے ساید آپ میں سے جہدہ تر لوگوں کی آنسار پتا ہے اور نہیں پتا ہے تو یاد رکھیں نائٹریک آملے اور ہائیڈروکلوریک آملے کو ملا کر بنتا ہے ایکواریزیا بہت بار یہ کوششن پوچھے جاتا ہے کئی بار یہ کوششن پوچھا گیا کہ ایکواریزیا جو ہوتا ہے وہ کن کن سے مل کر بنتا ہے تو آپ کا آنسار ہونا چاہیے نائٹریک آملے اور ہائیڈروکلوریک آملے کس کے سی بنتا ہے نائٹریک آمل اور ہائیڈروکلوریک آمل سے بنتا ہے ایک واریزی نائٹریک آمل اور ہائیڈروکلوریک آمل کرریکٹ آنسر بلکل پی ایچ کا مولیان کا اندر ساتھا ہے جو پی ایچ مولیان کا نوتا ہے پوٹینسیل آف ہائیڈروزن وہ کیا درساتا ہے کس کی مولیانکن کی بات کرتا ہے وہ انسریں آپ کو پاس نیگٹوں سے پھوٹو بنانے کی کام میں لائے جانے بالے رسائن کی گھڑوٹا کا کسی گھول کے عملیے چھاریے کسی گھول کے عملیے چھاریے ہونے کا سوچکانک ہے مکم پگیتی برتا کا مولیانکن کرتا ہے کس دودھ کی سدھتا پر اکھنے کا مولیانکن کرتا ہے پی ایس بیلیو کسی چیز کی پی ایس بیلیو جو ہوتی ہے وہ کس چیز کو بتاتی ہے ملکل صحیح آنسر ہوگا بی آنسر آپ نے لگایا ہے کسی گھول کے عملیے یا چھاریے ہونے کا سوچکانک اگلا قوشن نیگٹ میں سے کس کا پی ایچ مان سیبن ہے کس کا پی ایچ مان سیبن ہے اوڈاسین جل کا کی اوڈاسین بیلین کا چھاریے بیلین کا کی املیے بیلین کا یہ اوپری اکتمیسی کوئی نہیں ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے پی ایچ مان سیبن تو بلکل کریکٹ آنسر ہے سدھ جل کا جو پی ایچ ویلیو ہے اس کو ساتھ مانا جاتا ہے آپ سب ہی جانتے ہیں ساتھ کے جو نیچے جاتا ہے وہ املیے ایسیڈک ہوتا ہے اور جو ساتھ کے اوپا جاتا ہے وہ بیسک ہوتا ہے سدھ پانی کا جو ہے وہ ہوتا ہے ساتھ پیور باٹر ایک بیلین لال لیٹمس پیپر کو نیلہ کر دیتا ہے پیشن کو بہت اچھی چپڑا ایک بیلین لال لیٹمس پیپر کو نیلہ کر دیتا ہے بیلین کا پی ایچ ہے لال لیٹمس پیپر کو نیلہ کر دیتا ہے تو بیلین کا پی ایچ ہے بیلین لال لیٹمس پیپر کو نیلہ کر دیتا ہے بیلین کا پی ایچ ہے بیل سی بات ہے لال سے نیلہ ہو رہا ہے چھاری ہونا چاہیے اس میں کوئی بھی اوپسن چھاری کا ہے ہی نہیں چھاری بیلین کا اوپسن ہی نہیں ہے اس لیے اس کا آنسا رہنے والا ہے ڈی ساری ای اوپسن جو ہے اس کا کریکٹ اوپسن ہے کوئی بھی صحیح نہیں نن آف دیز نمولے خط میں سے کونسا ایک املی بیلین کا سمبھاؤ پی ایچ مان ہے املی بیلین کا سمبھاؤ پی ایچ مان اب تو ایسی لی بتا پائیں گے نا املی بیلین اور یہ صحیح رہے گا آپ کے لیے کونسا ساتھ سے کم ایک ہی ہے ا that is اے اوپسن جو ہے اس کا کریکٹ ہوگا املی بیلین کا پی ایچ مان تھوڑی دیہ پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا یہ لیس دن سیبن آل پی ایچ ملیوزن کی سیبن ہوتی ہے سیبن سے نیچے ہوتی ہے وہ املی ہوتے ہیں ایسا ڈک ہوتے ہیں آئیو ڈین کرت لبن میں رہتا ہے جو آئیو ڈین والے لبن ہوتے ہیں ان میں کیا رہتا ہے آئیو ڈین کس مطرہ آپ نے سنا ہوگا آئیو ڈین یوکت نمک آئیو ڈائیسٹ نمک آئیو ڈائیسٹ نمک نمک کیوں پہ لکھا رہا تھا آئیو ڈائیسٹ نمک تو اس میں کونسے لبن ہوتے ہیں اس میں آئیو ڈین کس روپ میں رہتا ہے مقتدین کی روپ میں ہوتا ہے کی کیلسی ہماریو ڈائیٹ کی روپ میں رہتا ہے کی مگنیز ہماریو ڈائیٹ کی روپ ہوتا ہے کی پٹی سی موڈائٹ تو ہے آپ کو کی مقتد تو رہنی سکتا جو آتا لگا ہے کہ مقتد تو نہیں ملے گا میں ان تین میں سے بتانا ہے آپ کو کامن سائی ورڈ آپ کو سنا ہوگا اور وہ ہوتا ہے کی آئی جب کون سا ہوتا ہے کی پوٹیسیوم آیوڈائٹ that is the correct answer سوڈیوم آیوڈائٹ کی روپ میں بھی ملتے ہیں لیکن ملی جو اس میں رہتا ہے پوٹیسیوم آیوڈائٹ کی روپ میں پایا جاتا ہے آئیوڈین نمک جو کہ ہماری تھائرین گرنثی کو بہت ایمپورٹنٹ ہوتا ہے پوٹیسیوم آئیوڈین اور اس کی اگر کمی رہتی ہے تو جڑتا آتی بہت دیکھ جڑتا بھتی کم چلتی ہے اس بالک کی جس کے اندر آئیوڈین کی کمی ہوتی ہے بہت ایک بکاس میں بہت ہی یوگدان ملیتا ہے آئیوڈین کا that's why سبھی جو سالٹ ہوتے ہیں ان میں آئیوڈائز نمک کی بات کہی آتی ہے استندھاریوں میں سوسن ہوتا ہے استندھاریوں میں سوسن ہوتا ہے کلوم دوارہ، سوانس نڈی دوارہ، توچہ دوارہ یا فیپڑوں دوارہ نمالس میں ریسپریشن کہاں ہوتا ہے کلوم، بین پائپ، سکن یا لنگس بات ملس کی ہو رہی ہے تو یہ دو ختم سوانس نڈی اور فیپڑوں دوارہ سوانس نڈی ریسپریشن تھوڑی کرتی ہے وہ تو صرف لی واس جاتی ہے پوانبسہ بچتا ہے کہ لنگس دوارہ استندھاریوں میں سوسن کی پرکریہ ہوتی ہے بھوگای کے دوارہ ہوتی ہے لنگس کے دوارہ ہوتی ہے فیپڑوں کے دوارہ ہوتی ہے اس پرکریہ سے گیسیس ایکسچینج ہوتا ہے گیسیس جو ہوتی ہے اندر بڈی کے اندر بدل جاتی ہے سو اس تندھاریوں میں سوسن کا جب مین سورس ہے that is لنگس فیپڑی فیپڑوں کے دوارہ اس تندھاریوں میں سوسن ہوتا ہے سوسن کریہ میں بھائیو کی کونسے گھٹک کی کوئی بھی ماترہ پریبارتت نہیں ہوتی بڑیا پیارا سا کوششن ہے تھوڑا دماغ لگائیں گے تو ایزیری بن جائے گا سکشن کو سمجھنے کی کوشش کی دیئے ہمیں اس سے زیادہ تھا لوگوں کو پتا ہے کہ کاربن نائی اکسائٹ جو ہوتی ہے وہ تو پوائنٹ میں ہونے کے بعد سیدھی پوائنٹ کے آگے سکتا جاتی ہے مدلہ آپ اگر بات کریں اندر جانے کی جب ہم سانس لیتے ہیں تو جنرلی اس کی ماترہ پوائنٹ تھری پرسنٹ ہوتی ہے اور جب یہ باڈک سے باہر آتی ہے یہ جو ہو جاتی لگ بھگ تین سے چار پرسنٹ تک بڑھ جاتی ہے تین سے چار پرسنٹ آپ پوائنٹ ٹوائنٹ نہیں سیدھا تھری ٹو پور تو یہ تو ہوگی چینج اکسیزن کی ماترہ بھی بادلتی ہے سبی کو پتا ہے اکسیزن کی جو ماترہ ہے یہ بھی اکسیزن لیں گے آپ لیتے سمجھے کوٹو کا جو پرسنٹیج ہوتا ہے وہ لگ بھگ ٹوینٹی بن پرسنٹ ہوتا ہے اور جب چھوڑ رہا ہوتے ہیں دولہ کے آس پاس رہ جاتی ہے ڈسٹین پرسنٹ جالباسپ بھی انتر ہوتا ہے لیکن ہاں نائٹروزن ایک ایسی ہوتی ہے جس کا جو کریکٹ آنسر ہے آپ کا اس پر کوئی چینج نہیں آتا ہے جتنی لیتے ہیں اتنی ہی چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ سوشن کی جو پرکریہ ہوتی سوشن کی جو کریہ ہوتی ہوئے اس میں نائٹروزن کا کوئی یوگدان نہیں ہوتا ہے وہ جاتی ہے ہوا کے ساتھ اب آپ ساتھ آ جاتی ہے ٹیک ہے سو یہ کریہ نہیں کرتی لیکن جب بہت زیادہ پریسار ہوتا ہے وہاں پر یہ کام کرنے لگتی ہے نائٹروزن بھی اندر ورک کرنے لگتی جو نقصہ دائک ہوتی ہے اس لیے جو گوتا خورتے ہیں ان کے سلینڈروں میں نائٹروزن کے ساتھ ہیلیم بغیرہ بھی بھرا جاتا ہے ہوا کے اوکسیجن کے سلینڈروں کے ساتھ نائٹروزن کو ہٹا کر ہیلیم بغیرہ بھرا جاتا ہے اگلا گوشن ہے مانو شریر میں آکسیجن کا ابھی گم بن ہوتا ہے رکت کے دوارہ پھینپنوں کے دوارہ اوٹکوں کے دوارہ یہ تو صحیح بات ہے کہ تینوں کی جنس پر یوز ہوتی ہے آکسیجن جو ہوتی ہے کہاں سے کہاں تک پہنچتی ہے اس کا صحیح گرم بتانا ہے کہ پہلے کون سا ہوگا رکت کے دوارہ پھینپنوں کے دوارہ اوٹک کے دوارہ صحیح انکرم آپ نے بتا دیا ہوگا کہ سب سے پہلے کہاں تھی ہے پھینپنوں میں پھینپنوں سے کہاں پہنچتی ہوگی رکتس میں رکتس سے کہاں پہنچ جاتی ہوگی اوٹک کلیر ہے نا صریح میں آکسیجن کا آفی کامن سب سے پہلے کیا آئے گا 2 پھر 1 پھر 3 C option is correct ٹھیک سب سے پہلے پھینپنوں میں آئے گی پھینپنوں سے رکت میں آئے گی پھینپنوں سے اوٹکوں میں اوٹکوں سے کوشیکہ میں پہنچ جائے گی آکسیجن جب رکت میں آکسیجن کی ساندھرتہ میں کم ہی آتی ہے جب رکت میں آکسیجن کی ساندھرتہ میں کم ہی آتی ہے تو سواس کی گتی کیوں کیا ہوتا ہے منی جی کوئی نے اوٹ جا کر استعمال کیا آکسیجن کا استعمال کیا تو اب اس سے آکسیجن کی کمی آ جائے گی اب اس کمی کو پورا کرنے کیلئے سواس کی گتی جو ہوگی کیا ہو جائے گی بڑھ جائے گی بس سمبل سی بات ہے جب رکت میں آکسیجن کی ساندھرتہ میں کمی آتی ہے تو سواس کی گتی بڑھ جاتی ہے بس سمبل سا آنسر ہے جب رکت میں ساندھرتہ میں کمی آتی ہے تو سواس کی گتی بڑھ جاتی ہے only one thing you have to do جب کمی ہے تو اس کو بڑھانا پڑے گا بڑھائیں گے تو سواس کی جلدی جلدی ہم سواس لینے لگیں گے جب سواس لینے لگیں گے تو یہ کیا ہو جائے گی بڑھ جائے گی بلکل صحیح آنسر ہے کاربان مونو اکسائیڈ بساکتتہ نمین میں سے کس کو مکھے تہا پرباہبیت کرتی ہے کاربان مونو اکسائیڈ کی جو بساکتتہ ہے جو اس کا پویزینس کنٹینٹ ہے وہ کس کو پرباہبیت کرتا ہے یہ پٹیکولار رنگ کو یہ پاچان کی کریا کو لیور کی کارے سیلتا یہ کیا بناتا ہے کارباکسی ہیموگلومین بنا لیتا ہے جو کی اوکسیجن کے اپیکچھا ہیموگلومین سے دو سو سے دو سو گناہ لگ بھگ کہہ سکتے ہیں اچھے سے برڈنگ بناتا ہے اور اس برڈنگ کے کاران پھر اس کو اوکسیجن کی جھمتہ جو ہوتی ہے بہن کرنے کی جھمتہ کم ہوتی ہے پچاس پرسنٹ سے کم ہونے پر منسکی مرتی ہو جاتی ہے سوچن میں ارجہ اتھپادیت ہوتی ہے ADP کے روپ میں ATP کے روپ میں NADP کے روپ میں CO2 کے روپ میں سوچن میں ارجہ اتھپادیت ہوتی ہے خوشکا میں یہ چیز پڑی تھی کی سوچن کی جو پرکریہ ہوتی ہے میٹرو کونڈیا میں سمبن ہوتی ہے اور یہ ATP کے روپ میں ہوتی ہے ATP سوچن میں ارجہ جو ہوتی ہے وہ ATP کے روپ میں مرتبادیت ہوتی ہے ATP ATP ADINOSIN TRIFASFET کے روپ میں ہوتی ہے یہ جیسے پرمانو ناوک کے آبیاب ہیں پرمانو کا جو ناوک ہے اس کے آبیاب ہیں الیکٹرون اور پروٹون الیکٹرون اور نیوٹرون پروٹون اور نیوٹرون پروٹون نیوٹرون اور الیکٹرون ٹھنяч پ temas the component of atomic molecules are الیکٹرون اور پروٹون الیکٹرون اور نیوٹرون پروٹون اور نیوٹرون پروٹون اور نیوٹرون این لیکٹرون پرمانو ناوک کے آبیاب الیکٹرون اور پروٹون enjoy الیکٹرون ناوک کا پاس ٹھوڑی ایسا بھی نا ہے پرمان کا پارٹ ہے پرمان نا بھی کنی ہے جب لے خلق میں سی کون سا ارن کا بھاگ نہیں ہے نہ بھٹا دے الیکٹرون کو الیکٹرون پروٹون نیوٹرون یا فوتون which of the following is not a part of atom الیکٹرون پروٹون نیوٹرون اور پھوٹون and everybody knows کی نابک جو بنے گا وہ پروٹون اور نیوٹرون سے بن جائے گا لیکن جو چکران کا کام ہے بھنڈنگ کا کام ہے وہ بھائی صاحب الیکٹران کا ہے اس لیے جو پرمان کی بھاگ ہیں یہ تینوں ہیں الیکٹران پروٹون اور نیوٹران آب رہتے ہیں یہ بھائی صاحب پھوٹون جو پرکاس بندل بناتے ہیں پرکاس ایک بندل کا کام کرتے ہیں پرکاس کی بھائی صاحب ہوتی ہے یہ پھوٹون کی روپ میں آتی ہے یہ پرکاس کی ان کو ارجہ بندل بھی کہا جاتا ہے پھوٹون کہلاتے ہیں پرکاس کا جو بیترچم کی ایک گھن ہے اس میں یہ سامل ہیں ایک ہی پرکار کا پرمانو نم نم میں سے کس میں ملتا ہے ایک ہی ٹائپ کی ہونے چاہیے تھنیچ یوگیک، تھنیچ مصران، پراکرتک تتو ہے اوپر اوپت میں سے کوئی نہیں ایک ہی پرکار کا پرمانو نم نم میں سے کس میں ملتا ہے سب ہی کو پتہ ہے دفنیشن ہی پتہ ہے تب تو کی اگر ٹیک ہی ٹائپ کی جو فرمانگوں سے مل کر بنتا ہے that is called ایلیمنٹ ٹیک ہی نیچرل جو کوئی ایلیمنٹ ہوگا چاہی ہو یوگے کھو سب میں کچھ اور دوسری چیزیں بھی ملی ہوگی پرمانگی ناوک کس نے کھو جا تھا پرمانگی ناوک کس نے کھو جا تھا ناوک کی کھو ج در فور ڈالٹن آئنسٹین یا تھامسن کس نے کی تھی آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہوگا بلکل صحیح رادر فورڈ پرمانگ ناوک کو کھو جنے کا جو سرے ہیں کافی محنت کے بعد انہوں نے پتہ لگایا تھا کہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے پرمانگ کے اندر ایٹم میں نیوٹرون کی خوج کس نے کی جے جے تھامسن چیڑویک رادر فورڈ اور نیوٹرن اب بات نیوٹرون کچھ کو جاری رکھاتا چیڑویک جی نے اور چیڑویک نے پھر بتایا تھا کہ کچھ اور ہوتا ہے ایک مولیکیول جس پر کوئی آبیس نہیں ہوتا ہے لیکن جو بھار رہتا ہے جس میں جس میں کچھ توری دربیمان رہتا ہے that is چیڑویک نیوٹرون نیوٹرون پرمانگ کا کڑ نہیں ہے نیوٹرون اور پروٹرون تو ناوک کے ہوگا ہے الیکٹرون چکر لگانے والے ہوگا آپ کون سے بچے دیوٹرون بھائی سا بچے تو یہ پرمانگ کی کڑ نہیں ہے بلکل کریکٹر آنس آریت سی دیوٹرون جو پرمانگ کا کڑ نہیں ہے اس کا نام ہے دیوٹرون چلیں چھوٹا سا روڈھر کے بارے میں سمجھ لیتے ہیں پھر روڈھر کے گوششنز لگاتے ہیں مہنہ بلڈ جو ہوتا ہے وہ 45% پھرسنٹ ہوتی باقی دوسرے روڈھر کے انو ہوتے ہیں جس کو ملتے پلازما اور بلڈ کارپسلز 10th class میں پڑا تھا اس کو اچھی سے پھر بھی ایک بار ریوائز کٹا لیتے ہیں یہ پلازما میں جل ہوتا ہے کاربنیک اور اکاربنیک پدارت ہو جس کو پلازما ملتے ہیں ٹھیک ہے اب آتے ہیں روڈھران روڈھر کے جو کمپوننٹ ہوتے کا ارپسلز ہوتی ہیں ان کو پھر تین بھاگوں میں ماتا ہے پلیٹ لیٹس لال روڈھران اور سوید روڈھران آپ نے دیکھا ہوگا ہی مگلو بینجن میں پایا جاتا ہے استھی کی مچھا میں یہ جنریٹ ہوتے ہیں جنمے کے پہلے یہ لیوار بھی ان کو بناتا ہے پھراتا ہے سوید روڈھران سوید روڈھران کو بھول دیں ڈبلو بی سی ڈبلو بی سی دو پرکار کی ہوتی ہے ایک کڑکا میں سوید اور ایک کڑکا بیہین سوید جس کو گرنولوسائٹ اور آگرنولوسائٹ کے نام سے جانا جاتا ہے اس میں ایو سنو فیلز بیسو فیلز اور نیوٹرو فیلز یہ جو ہمارے باڈی کو پروٹیکٹ کرنے میں مدد کرتی ہیں لڑتی ہیں ہمارے سریر کے روڈوں سے وہ کیلاتے ہیں سوید روڈھرانوں گارڈ ہوتے ہیں تو یہ دو پرکار کی ہوتے ہیں سمجھ گئے ہوں گے ایو سنو فیلز اور بیسو فیلز نیوٹرو فیلز کڑکا میں آتے ہیں لیمپوسائٹ اور مونوسائٹ کڑکا بھی ہن میں آتے ہیں چھوڑا سا نام خیساب سے آپ کو بتا چاہ جائے گا کہ WBC جو ہوتی ہیں وہ اس ٹائپ سے ڈیوائیڈ ہوتی ہیں کبھی ان کے نام آتے ہیں تو کنفیز ہو جاتے ہیں کہ یہ کیس کی بات یہ کہاں سے آگیا ہے انہیں تو بلیٹ لیٹس پڑی تھی یہ نیوٹرو فیلز کہاں سے آگیا بیسو فیلز کہاں سے آگیا ہے ایک اور کنٹینٹ ہے جو آپ کو دینے والا اگر ab ہے تو کونکون لے سکتا ہے ریٹس دینے والا اگر a b ہے تو کونکون لے سکتا ہے اور اگر даже insanlar تو کونکون لے سکتا ہے جس لئے و جو آپ کو دیکھ رہا ہے انہ��면 تابقائی انہ informing کے اور цо بات کریں اے رکھت سمو اے جو ہے اس کو تو لے گئی جو ہے اس کو لے گا مطلب جیسے جس کا اے ہے تو اے والا لے لے گا بلکل اسی لئے اے والا اے کو لے لے گا ٹھیک ہے بی والا نہیں لے پائے گا لیکن ہاں اے بی والا بھی لے لے گا اے والا پھر نہیں لے پائے گا اس سے کیا پتا چلا کہ اے جو ہے یہاں پر آپ دھیان سے دیکھیں گے تو نیچے تک آتے ہاتے آپ کے ایک دم کونسٹ کے لیے رو جائے گا اے جو ہے اے والا لے لے گا اے بی والا لے لے گا ٹھیک ہے اسی طریقے سے بی کی بات کریں اگر دیکھیں جب ہی ؟ آپ اے پیچھے پیچھے والے پ Le전에 اگر ب کی بات کریں تو ب جو ہے ب کو اے والا تو نہیں لے سکتہ لیکن بھی لے سکتا ہے اور اے بے والا لے سکتا ہے یہ دو چیزے کم من ہوئے کہ اے والا جو ہوتا ہے اے بے وہ کس کس کا لے لیا ہے کسی کو بھی منانی کرتا ہے یہ بھی والا کسی کو منانی کرتا ہے وہ کہتا ہے اے کا بھی آنے تو بی کا بھی آنے تو اوپر سے دیکھئے نا جارا ہے اے بھی کس پوری ٹریبن دیکھئے نا اس کو یوری ورسل ریسیپٹر بھی بھولا جاتا ہے یہ بھائی سب کہتے ہیں ہم سب کا لے لیں گے ہم کوئی پرابلوں نہیں ہے کسی سے لڑائی نہیں کرتے ہو یہ سب کے لئے ہاں کے لئے ہے کب پتہ چل گیا کیا اے کا اے لے لے گا اے بی لے لے گا بی لے گا اے بی لے گا لیکن اگر اے بی کی بات کرو گے کس کی اے بی کی تو اے والا کہتے گا ہم تو منی لے پائیں گے بی بی کہتے گا ہم تو منی لے پائیں گے تم مکسر ہو گئے ہو اے والا کہتا ہے تمہیں ساتھ بی لگا ہے بی والا کہتا ہے تمہیں ساتھ اے لگا ہے اور اے بی کہتا ہے تم تو اپنے والے ہوا جاؤ وہ والا کہتا ہے یہ آپ نہ لے پائیں گے وہ والا کسی کا نہیں لے گا وہ والا جو رہے گا جس کا او گروپ رہے گا وہ تو کہتا ہے ہم کیونکہ او ہی چاہیے بس وہ تو لاو نیتا رہنے ٹھیک ہے یہ بہت سیمپل سی ٹیبل ہے جو یاد کرنے ہیں آپ کو اور کئی بار اس اگزام میں قویشن پوچھے جاتا ہے یونیورسل ریسیپٹر یونیورسل ڈانور تو کلیئر ہی ہو گیا او یونیورسل ڈانور ہو جائے کیونکہ او سب کو دے سکتا ہے اور اے بھی یونیورسل ریسیپٹر ہو جائے کیونکہ وہ سب کا لے سکتا ہے ہر بلڈ گروپ کا بلڈ جو ہوتا ہے وہ لے سکتا ہے یہ کچھ اور کنڈیسن سے نیچے دیکھ رہی ہیں ماتا پتہ کی روزہر بارگ سے سنتانوں کی روزہر بارگ میں سمبھو یا سمبھو کی بات ہوتی ہے کہ اگر ماتا پتہ کی روزہر بارگ دونوں کا او ہے تو کیا کیا ہے او تو کیا کیا بن سکتا ہے سمبھونا بتاتے ہیں اور اسمبھونا بتاتے ہیں مطلب یہ تو بن سکتے ہیں یہ تو بلکل بھی ڈی بن سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دو چیزیں بس اس میں لگائی آ سکتے ہیں چلیں ماتا پتہ کا روزہر بارگ اگر او ہے تو سنتان کا او تو ہونے کی سمبھونا ہے ان میں سے نا پھر اے ہوگا نا اے بھی ہوگا ٹھیک ہے اگر ماتا اور پتہ دونوں کا کیا ہے او او ہے او ہو سکتا ہے اے بھی ہو سکتا ہے اے سوری او بس ہو سکتا ہے یہ باقی کوئی بھی نہیں ہوگی میں آپ کو پہلے بتا دوں چار پرکار کے روزہر بارگ ہوتے ہیں ساہت پچھلے میں آپ نے اچھے سے دھیان دیا ہوگا اے بی اے بی اور او اے بی اور او اب کیا ہوتا ہے مگر کسی کا او تھا ممی کا بھی ہو پاپا کا بھی ہو تو بچے کی سمبھونا ہونا کیا ہوتی او ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوگا لیکن اگر ماما پاپا کا او ہے ماندی جی ماتا پتہ میں ایسے ماتا کا او پاپا کا اے یا پاپا کا او ممی کا اے ان میں سے کوئی گنڈیشن بنتی ہے اور دونوں کے اے اے ہوتے ہیں دونوں کے اے اے ہوتے ہیں تو بھی یا تو او بن سکتا ہے یا اے بن سکتا ہے کیا بن سکتا ہے یا تو او یا پھر اے اسے کیا نہیں بنے گا نا تو B بنے گا کبھی نا A B بنے گا A بن سکتا ہے اس سے O بن سکتا ہے ٹھیک ہے پھر بات آتی ہے O اور B اگر O کے ساتھ بھی اوپر والے کو دھیان مرکھ کے بنا ہو یہ دگدم کیلئے آ رہے O اور B ہوگا تو O بن جائے گا B بن جائے گا B B ہوگا تو B O اور B بن جائے گا مات گیا نا O اور A ملے چاہے O اور B ملے تو کیا بن سکتے ہیں O بن سکتا ہے چلیں B B ہوگا تو O اور B دونوں بن سکتے ہیں اب آتا ہے A اور B کیا آتا ہے اب AB جانتے ہیں O اور B ہونے سے کبھی AB نہیں بن سکتا لیکن اگر کبھی A اور B ہو A اور B ہوگا تو کچھ بھی بن سکتا ہے چونکہ AB سے O بھی بنتا ہے AB سے AB بن جائے گا BB بن جائے گا اور AB بھی بن جائے گا لیکن پہلے سے O ہو تو پہلے سے کیا ہو O اور پتا کا اے بھی ہے تو اس سے اے بھی بن جائے گا بی بھی بن جائے گا لیکن اے بھی نہیں بنے گی پھر اے اور اے بی بی اور اے بی تو سب سے چوز ہے بھانے گا ، بھانے گا جان Remember o نہیں ہے اس میں سے o نہیں بنے گا جانب volnہ اس سے او نہیں بن سکتا بس ستنی سا بات ہے تو آپ ایک بار اور اچھے سے لرن کریں گے تو یاد ہو جائے گا آپ کو اتنا ٹف نہیں ہے وہ بغیر للی جو آئیس کے اگزام ہوتے ہیں UPSC کے ان میں پوچھے جاتے ہیں یہ کوششن ہمارے MPPSC میں جنرلی نہیں پوچھے جاتے ہیں ایک وقتی کا حردہ ہے ایک منٹ میں آسطن کتنے بار دھڑکتا ہے ایک وقتی کا حردہ ہے ایک منٹ میں سامن جتا کتنے بار دھڑکتا ہے یہ کوششن سب کو پتا ہے بہتتر بار جاتا ہے بہتتر بار بلکل صحیح بات ہے اگر وہ تھک جاتا ہے دھڑا لگا دیتا ہے یا کچھ اچانک سے کوئی ٹینسن پریسر آ جاتا ہے تو بہتتر کی بجائے گھٹے گا بڑے گا جی وہ کیا ہو جائے گا بڑے جاتا ہے اگر وہ دھڑا لگا دیتا ہے تو یہ سامن ستیتی بہتتر رہتا ہے لیکن کوئی بھی ڈر بھے یا دھڑا لگا دے تو پھر یہ کیا ہو جائے گا آپ ہو جائے گا سونے پر تھوڑا سا کم بھی ہو جاتا ہے رکت شریر میں کیا کارے کرتا ہے رکت جو ہوتا ہے وہ شریر میں کیا کام کرتا ہے سرے شریر میں اوکسیجن پہنچاتا ہے ترلتا ہوناتا ہے بھوچن پچن میں سہایتا کرتا ہے کھڑے ہونے میں ساہتا ہے what function does blood do in the body delivers oxygen all over the body creates liquidity liquidity adds in food digestion helps in stand up یہ رہا صحیح answer and that is one سارے شریر میں رکتا پہنچانے کا کام ملی سارے شریر میں اوکسیجن پہنچانے کا کام کس کا رہتا ہے blood کا رہتا ہے فیپڑوں سے اوکسیجن اٹھائے گا اور پورے body میں گھما دے گا جہاں اس کی ضرورت ہوگی وہ tissue جو ہوں گے وہ organ جو ہوں گے اس کو آپ سب کر لیں گے لے لیں گے that is the work of blood ان میں سے رکت داؤ کا ماپا کے انتر کونسا ہے ان میں سے رکت داؤ کا ماپا کے انتر کونسا ہے اسھہرو میٹر اور آمینو میٹر اسپھگ مو میہنو میٹر ایسہ سٹھیک تکو بات رکت کی آئی ہے جب نکلے گی اور سب ہی کو پتا ہے میہنو میٹر is the correct answer for that رکت داؤ ماپی جس کو بولا جاتا ہے اسپھگ مو میہنو میٹر ٹھیک ہے اسٹھیکس کوب جو ہوتا ہے ہردائے سپندن ہردائے کی جو دھڑکنے ہوتی ہیں بیٹس ہوتی ہیں ان کو سننے میں یوز کیا جانے بارا انسٹرومنٹ ہوتا ہے جس پی سپیگنومیٹر وہ انسٹرومنٹ ہوتا ہے جس سے بلڈ پریسر کو ناپا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹر لوگ ایک روبر کا ایک بلون سا لیے رہتے ہیں اس کو دواتے ہیں تو اس کا جو گراف ہوتا ہے اوپر اٹھ جاتا ہے اس میں بھارا کیا رہتا ہے پارا پارا اس میں بھارا ہوتا ہے چلتے ہیں ہردائے کب آرام کرتا ہے ہردائے کب آرام کرتا ہے کبھی نہیں کرتا کی سوتے سمائے کی دو دھڑکنوں کے بیج کی یوگیک آسن کرتے سمائے ملکل صحیح آنسر ہے ہردائے جو ہوتا ہے وہ دو دھڑکنوں کے بیچ میں آرام کرتا ہے نہ وہ سوتے سمائے ایسا تو ہے نہیں کہ کبھی نہیں آرام کریں آرام اس کو چاہیے رہتا ہے بینہ آرام کی تو پیسیاں تھک جائیں گی ان کے لئے تھکنے کے لئے جو ٹائے ملتا ہے وہ دو دھڑکنوں کے بیچ اس کو آرام کرنے کا موقع دے دیا جاتا ہے ہردائے پیسیوں کا بنا ہوتا ہے ہردگی میں کبھیل دو دھڑکنوں کے بیچ میں ریسٹ کرتے ہوئے چلتا رہتا ہے ایک بار چالو ہوتا ہے پھر زندگی پر پریانت چالو رہتا ہے نملے کے اند میں سے کونسا لکشن ہردیا گاہت سے سمبندیت نہیں ہے کونسا لکشن ہے جس میں ایسا ہردائے گاہت جیسی بات نہیں ہے سینے میں درد ہونا پسین آنا جی میں چلنا باہ میں درد ہونا یا ٹانگوں میں درد ہونا کیا جو ہے وہ ہردائے گاہت میں نہیں ہوتا جب کسی کو ہرد اٹیک آتا ہے تو ہرد اٹیک میں what is not seen chest pain, swelling and checking arm and pain and tingling اب آتا ہے لیک پین بلکل صحیح ہے لیک پین ٹاغوں میں درد ہونا یہ کہیں سے ہردائی آگاستے سمبندید نہیں ہے اور یہ قوشن پوچھے گئے ہیں آپ سوچنے ساری کیسی قوشنز ہیں ہردائی کے کتنے ککش ہوتے ہیں بلکل کلیر پتا ہے سبی کو کہ ہردائی کے جو ککش ہوتے ہیں وہ چار ہوتے ہیں ہردائی جو ہوتا ہے وہ چار ککشوں کا بنا ہوتا ہے دو آلند دو نلائے ٹھیک ہے تو دیار کارل ہردائی کے چار ککشوں کا بنا ہوتا ہے ہردائی دایا آلند ہردائی اسپندن ایک بندوتی ترنگ دوارہ نسبا دیت ہوتا ہے ہردائی کا جو اسپندن ہوتا ہے وہ ایک بندوتی ترنگ دوارہ نسبا دیت ہوتا ہے جو پجتی ہے بستسک میں، ردھر میں، ہردائی میں، میری رچو میں بہت کئی بار ڈسٹرب ہو جاتی لوگوں کی اسپندن کرنے کی پرکریہ جو اورگن ہوتا ہے آلک سے لگایا جاتا ہے کہاں پر ہوتا ہے اور وہ بہتا ہے ہردائی کے اندر ہردائی اس کو پیس میکر پیس میکر جس کو بولتے ہیں ہردائی اسپندن یا بدوتی ترنگ دوارہ نسبا دیت ہوتا ہے ایک سوست بیسک منسق میں رکت کا کل پریماپ ہوتا ہے ایک سوست بیسک منسق میں رکت کا کل پریماپ ہوتا ہے کتہ رکت لگوک ایک سوست منسق میں پایا جاتا ہے مانچ سے چھ لیٹر، تین سے چھال لیٹر، آٹھ سے دس لیٹر یا دس سے بارہ لیٹر رکت کی کل پریماپ ایک بیسک منسق میں پوچھ گئی ہے بہت ہی سرال آنسار ہے کسی لیے آپ اس کا آنسر کر سکتے ہیں پانس سے چھ لیٹر، ایک منسق شریف میں لگ بھگ پانس سے چھ لیٹر جو ہوتا ہے رکت کا رکت ہوتا ہے اور ایک دن میں ہمارے ہرٹ سے ہی لگ بھگ پانس سے لیٹر، بلیڈ فیلٹر ہو جاتا ہے سوری، سرکولیٹ ہو جاتا ہے ہیموگلومن کی سمبندھی ہیموگلومن کی سمبندھی، نہیں، فیلٹر ہونے کی باتی کڈنی سے فیلٹر ہوتا ہے پانس سے لیٹر، ایک دن میں ہیموگلومن کی سمبندھ میں نیملکت کتھنوں پر بچار کیجئے تتھا نیچے دیئے گئے کھوٹ سے چھناؤ کیجئے ہیموگلومن لال رکت کو یا رکت کو لال رنگ پردان کرتا ہے کچھ روگوں سے پرتی رکشہ پردان کرتا ہے رکت میں اکسیجن کا بہاک ہے اس میں لوہا ہوتا ہے اب کوٹ نیچے دیئے ہیں اوفسن یہ نہیں ہے، اوفسن تو نیچے ہیں کونزا صحیح ہے بتانا ہے اکسیجن کا بہاک ہوتا ہے بلکل صحیح لوہا ہوتا ہے بلکل رکتہ لال ہوتا ہے ون تھری فورت رکت میں لال رنگ نیچے سے کس کے قارن ہوتا ہے اب یہ کوششن تو بلکل نیا اوچت نہیں ہے بات ہو گئی دی پچھلے کوششن میں ہیموگلوین جو ہوتا ہے اوکسیجن کے ساتھ مل کر کیسا کلر بنان لیتا ہے لال کلر بنان لیتا ہے اور اگر اس میں اوکسیجن نہیں ہو دی لیکن تو پھر یہ کیسا رہتا ہے نیلے سے کلر کا ہو جاتا ہے بلویس کلر کا ہو جاتا ہے رکتہ جو ہوتا ہے وہ لال رنگ کا نیرمان کا جو ہوتا ہے لال کا لکتہ کا لال کالر جو ہوتا ہے وہ ہیموگلوین کے قارن ہوتا ہے اور that should be oxygenated ہم نے تو جب بھی دیکھا لکتہ کو نکلتے ہو لال ہی نکلتا ہے oxygen سے مل جاتا اور oxygenated رہتا ہے اتنا زیادہ deoxygenated نہیں ہو پاتا لیکن ہاں پھر بھی ہو جاتا ہے بائیو گے سائی انتران میں ڈیمیلی نسکاست ڈیمیلی میں سے کون سی گیس ایدھن کے گیس گیس کے روپ میں اپیوگ کیاتی ہے بائیو گےس کی گیس پوچھی گئی ہے بیوٹین پروپین میتھین اور ایتھین میں سے کون سی گیس جو ہے بائیو گیس میں استعمال ہوتی ہے بیوٹین پروپین میتھین اور ایتھین بلکل صحیح آنصر ہے میتھین میتھین گیس بائیو گیس م aluminum سے نسکاسد اس میں سے نکلنے والی گیس ہوتی ہے اور میتھین جو ہے بائیو گیس کا مکھے گھٹک ہوتا ہے کیلوری مان کیلوری فکر جس کی ویلی ہوتی ہے ایدھن مان جس کو بولتے ہیں وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے لیکن پھر بھی میلی یہاں پر میتھین یوز ہوتی ہے بائیو گیس میں بائیو گیس سینتر میں نمنا میں سے کونسی پرتی کریا ہوتی ہے بائیو گیس سینتر میں نمنا میں سے کونسی پرتی کریا ہوتی ہے کیڑون، اپچین، ہائیڈروزنی کرن یا بہولی کرن بائیو گیس سینتر میں نمنا میں سے کونسی پرتی کریا ہوتی ہے کیڑون، اپچین، ہائیڈروزنی کرن یا بہولی کرن سب ہی کو پتا ہے کہ میتھو جنگ پرکریہ ہوتے ہیں وہ کڑوان کی پرکریہ کو کرتے ہیں اور اس کڑوان کی پرکریہ سے بنتی ہے کیا میتھین گیس تو بائیو گیس پریندر میں جو پرکریہ کی بات اگر آ رہی ہے تو وہاں پر آئے گا کونسا کڑوان فرمنٹیسن is the correct answer for بائیو گیس سہی اندر یاد رکھیں اس کو اسی کے دوارا جو بیکٹیریہ ہوتے ہیں وہ بناتے ہیں کونسا میتھین گیس اور وہ میتھین گیس ہم بائیو گیس میں use کی جاتی ہے ایدھن کے روپ میں کون پرکرتک گیس کا پرمو گھٹک ہے پرکرتک جو گیس ہوتی ہے اس کا پرمو گھٹک ہے نیچرل گیس کا پرمو گھٹک it is میتھین نیچرل گیس میں کونسا ہوتا ہے میتھین ہوتا ہے پرکرتک گیس میں لگ بھگ 90% تک کیا ہوتی ہے میتھین گیس ہوتی ہے یاد رکھیں 90% میتھین گیس چاہتی ہے تب ہی پرکرتک گیس پرپر طریقے سے بھگ کرتی ہے پولیشن میں بہت سہایک روکنے میں پولیشن کو روکنے میں لکھر پھٹرولیون گیس جز کل تے بخ روکنے میں اگر تک تک تیک تک تک ہمیں 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 ایتھین میتھین پینتین میتھین یہ کہاں سے آ رہے اس لئے مین جو آپ سی اوپسن پہ آپ کا زیادہ ویچار جا رہا ہوگا اور وہ صحیح بھی ہے ایتھین پروپین اور بیوٹین اس کی مین کمپوننٹ ہے بہت بڑی ہے ترل پیٹرولیوم گیس کا مکھے آدھار گھٹک کیا ہے ترل پیٹرولیوم گیس کا مکھے آدھار گھٹک کیا ہے میتھین ایتھین پروپین یا بیوٹین ترل پیٹرولیوم گیس ترل پیٹرولیوم گیس اس کا مکھے آدھار گھٹک ہے بیوٹین بیوٹین جو ہوتی ہے مکھے روپ سے ترل پیٹرولیوم گیس پائی آ دیئے پچھلے اوپسن میں بھی ہم دیکھا تھا بیوٹین کے ساتھ باقی اور گیس میں بھی تھی لیکن مین لی اگر بات کیا ہے تو اوپسن میں کبھی آتا ہے جیسے کی اس میں دیکھ رہا ہے ترل پیٹرولیوم گیس بیوگیس میں تو اس میں میتھین ہوتی ہے اور اگر نیچرل گیس کی بات آتی تو وہاں پر بھی میتھین ہوتی ہے لیکن بیوگیس میں میتھین کی مطرہ کم پائی جاتی ہے لیکن اگر بات کی جائے نیچرل گیس کی تو نیچرل گیس میں میتھین کی مطرہ لگ بک 95% 90% ہوتی ہے گریلو لپی جی سیلینڈروں میں دعو مماپک نہیں پردان کیا جاتے کیونکہ یہ بہت مہنگے ہوتے ہیں یہ لپی جی سیلینڈروں کی گیس کی مطرہ کو پردرست نہیں کر سکتے انگا پریوگ نرابد ہے یہ لپی جی دوارہ چوک ہو جاتے نرابد مطلب ہوتا ہے not in sorry not safe in use یہ کیا نہیں ہے safe نہیں ہے use کرنے کے لئے اس لئے نہیں لگا جاتے ہیں وہ correct کونسا ہے جے لگا بھی دیں گے تو یہ دعو کو پردار سے تھوڑی کر بائیں گے دعو مابک سے آپ کے لپی جی سیلینڈر کی گیس کی مطرہ کو نہیں بتا پائیں گے کی کتنا ہے ٹھیک ہے اس لئے پرون کا مطلب ہی کیا جہاں پر گیس کی دعو سے بتا دیں کیا بہتنا پریسر بچائیں گے گیس کا یہ use ہوتی یا تھی بنتی یا تھی نگلتی یا تھی liquid form میں gas form میں change ہوتی یا تھی چلے سوچالیت بہینوں میں پردوسڑا نیانتران ہیتو سوچالیت بہینوں میں پردوسڑا نیانتران ہیتو پریوکت CNG میں مکھتا اپستید ہوتا ہے CNG میں مکھتا اپستید کیا ہوتا ہے COMPRESSED NATURAL GATS question یہ بھی آئے what is the full form of CNG بات آگے natural نیچرل ہے تو methane ہے نیچرل ہے تو methane ہے نیچرل ہے تو methane ہے دہان رکھیں COMPRESSED NATURAL GATS میں جو use ہونے والا مکھے gas ہے وہ کونسی ہوتی ہے methane methane gas مل لیں اس پہ استعمال چلے بہانوں میں CNG کے روپ میں use کی جانے والی gas ہوتی ہے CNG ہی ہوتی ہے بہت بڑی ہیں بہت بڑی ہیں باقی تو option اور بھی ایسے تھے H تو ملتا نہیں وہ بھی 3 کے روپ میں gas ہوتی ہے gas ہوتی ہے gas ہوتی ہے gas ہوتی ہے ڈھن کا مطلب وہاں پر جھوڑنا یا پیسہ نہیں تھا گیس اوہل ایک کیا ہے پرکر تک گیس پلس ایتھل ایلکوول ایلکوول میں ملائے کوئی گیس یا ایتھل ایلکوول پلس مٹی کا تھیل تو گیس اوہل کی جو بات ہے یاد رکھیں ایتھل ایلکوول اور پیٹرول کا مستران ہے اسے پیٹرول کی مانترہ زیادہ ہوتی ہے ایتھل ایلکوول کی کام ہوتی ہے سکول تک گیسو ہور سو سب سٹوڈنٹ جو لو نے اس اپیسوڈ میں پارٹیسپیٹ کیا جس نے اس سیسن کو ہوتھ ایمپریسو بنایا سبی کا بہت بہت دھنیواد اور آگے ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ ہماری دوہجار انیس کی آخری کلاس تھی اب اگلے سال ہم ایک اور کلاس آپ کی لے کر آئیں گے بہت بڑیہ بڑیہ questions کے ساتھ آج کچھ کمی chapters کو cover کیا ہے باقی ادھر chapters کو لے کر ہم لوگ اگلی کلاس میں آنے والے ہیں آج کی کلاس میں environment کا بھی کوئی question زیادہ نہیں تھے ایک دو questions بس ڈل گئے تھے باقی باقی questions کا environment سے related ہم لوگ اگلے سال میں لے کر آنے والے ہیں سو جلدی ملتے ہیں پورے ایک سال بعد سبھی سٹوڈنٹ کو ہماری پوری ٹیم کی طرف سے ہمارے پورے members کی طرف سے جو بھی ہمارے این اکیڈوی میں ہیں نئے سال کی بہت بہت اگریم سب کامنا ہے اور چونکہ آپ سبھی لوگ کل سے نئے سال چالوں کرنے جا رہے ہیں تو شروعات بہت اچھی ہو بہت study کر رہے ہیں آپ کے اس پہلے مہینے میں ہی آپ کا جو exam ہے وہ بہت اچھا جائے آپ کا selection ہو اسی امید کے ساتھ ہم اس exam اس سال کو بائی بائی کریں گے اور ہم سبھی سٹوڈنٹس کو بتا دیں جو ہمارے ساتھ جڑے ہیں ایک مہینے سے لے کے چوبیس مہینے تک کا کوئی بھی سبسکرپسن اگر آپ لینا چاہتے ہیں یہ صرف اس کا ہی نہیں آپ کوئی بھی exam کا سبسکرپسن لینا چاہتے ہو چاہے آپ کسی بھی exam کی تیاری کر رہے ہو ہر exam کی تیاری جو آپ کے سہر میں بھلے پرافت نہ ہو but an academy is providing you چاہے وہ banking ہو چاہے وہ آپ کا کوئی government exam یہ والے ہو پی اے سی سیبل سرویسز کے ہو UPSC کا ہو ہر exam کی تیاری جو ہے آپ کے گھر بیٹھے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے an academy plus is providing you یہاں آپ کے top educators جو ہوتے ہیں وہ آپ کی time to time class لیتے ہیں آپ کو اپنا target select کرنا ہے اور اس پہ جانا ہے ٹھیک ہے تو that is very good for you بہت beneficial ہوگا کافی سستے داموں میں آپ کو یہ پوری چیزیں گھر پر اپلگ کرائی جاتی ہیں گیارہ ہزار دو سو روپے میں آپ کو جو ہے چوبیس مہینے تا سبسکرپسن ملنے والا ہے اور اس میں بھی اگر آپ میرا code AB live کے بعد apply button کو کلک کریں گے تو جو ہے آپ کو مل جائے گا 10% کا discount اور discount کاٹنے کے بعد جو آپ کو ملتا ہے کے بعد 10,080 روپے میں یہ پورا course آپ کو مل جائے گا 10,080 روپے میں آپ کو مل جائے گا یہ پورا ایک سال کے لیے یہ نہیں دو سال کے لیے تو years کے لیے یہ پورا سبسکرپسن آپ کو مل جائے گا دو سال تک آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور پوری classes بینا روکے آپ پڑ سکتے ہیں so that is very nice for you thank you all for being with us thank you for joining us اگر سبسکرپسن سے سماندھت کوئی problem ہو تو کمنٹ میں ضرور لکھیں we will really happy to help you to assist you again نئے سال کی بہت بہت اگریم سب کامنا ہے سبھی کے لیے سبھی کا جو والا نئے سال ہے بہت ایکسائٹنگ رہے آپ کی پوری جو wishes ہیں ان کو یہ نئے سال پورا کریں اور بندہ ساب کی study ہو بہت پڑھے بہت بڑھے اور اسی امید کے ساتھ کل پھر سے ملتے ہیں بائے نئے سال میں نئے class thank you so much for being with us ملتے ہیں